بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کراچی سے لے کے کشمور تک کا عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے میں ناظرہ میں الیکشن جتوائے ہیں مگر آج جو میئر کا، ڈیپٹی میئر کا، چیمن کا، ڈیپٹی چیمن کا، ٹاؤنز کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سارے کے سارے تمام سو فیصد اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر یہ جو تاریخی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیا ہے کراچی میں، ہیدر آباد میں جہاں تاریخ میں پہلی بار ہمارا ہیدر آباد اور کراچی کے میئرز جیالے ہوں گے اس پہ میں کراچی اور ہیدر آباد کے عوام کے خاص طور پر شکر گزار ہوں اس جیت کو میں اپنے پارٹی کے شودہ کا نام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے جانوں کے قربانی دیں ہیں پر امن سیاست کے لیے، جمہوری سیاست کے لیے نفرت اور تقسیم اور لسانی سیاست کا مقابلے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جانوں کے قربانی دیں ہیں شہادتیں قبول کیے ہیں کراچی کا شہید نجیب شہید ناصر بلوج شہید ایازمو شہید منور سرووردی شہید ایدی امین شہید عثمان غنی شہید عبداللہ مراد شہید ملک محمد خان شہید روپ چاند شہید کمر قاضی اور تمام جو پاکستان پیپلز فارٹی کے شہید جیالے ان کو ہم آج یاد کر رہے ہیں ہیدرباد کا شہید گل محمد انر اور شہید حاکم مستان کو ہم آج یاد کر رہے ہیں اور اگر آج مرتضی وحاب صاحب اور سلمان وحاب صاحب کراچی کے میر بن چکے ہیں اگر کاشف شورو صاحب اور سگیر کریشی صاحب میر اور ڈیپیٹی میر ہیدرباد بن چکے ہیں تو اس میں ہمارے پاکستان پیپلز فارٹی کے جیالے کوئی خون اور پسینہ کے محنت شامل ہیں اپنے شہدہ کو سلام کرتے ہیں اپنے عوام کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے امیدے پر پورے اتریں گے آپ کے نمائندے انیس تاریخ کو وہ اپنے اوتھ لیں گے اس کے بعد آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالی یہ پہلا قدم ہم نے لیا ہے آگے ہم نے جینرل الیکشنز بھی جیتنا ہے اور مل کے اپنا ملک کا ترقی کا اور خاص طور پر اپنے اپنے علاقوں کے اور اپنے شہروں کے ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جیت جمہوری سیاست کی جیت ہے یہ جیت پرامن سیاست کی جیت ہے یہ جیت انتشار پھلانے والے تکسیم پھلانے والے کراچی اور ہیدرباد اور سندھ کے سیاست چمکانے والے کے شکست ہے اور جمہوری جماعتوں کی جیت ہے مسلم لیگ نواز کا جماعت علم اسلام کا پی ڈی ایم کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیئے ہیں اور ہم نے مل کے یہ تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اب کراچی پورا سندھ اور پورا پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری ہیں ہی میرا ذمہ داری ہے مگر خاص طور پر جو کراچی کا ترقی ہے جس کے ترقی پورا ملک کی ترقی کے ساتھ جرہ ہوا ہے اب وہ میرا ذمہ داری ہے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم مل کے کراچی کے ترقی کا بند بس کریں گے پورا پاکستان کا ترقی کا بند بس کریں گے جیئے بھٹو پاکستان زندہ پاکستان